مفتی انس مدنی جماعت غربہ اہل حدیث سے جن کا تعلق ہے استادی الکریم مفتی انس مدنی فلیتفضل ہاہنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے جو سوئے ہوئے ہیں اور سلام کا جواب نہیں دے سکے دوبارہ کر لیتا ہوں میں یہ مسلمانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اتنی بڑی تعداد میں جو آج دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اسی حساب سے ذرا سلام کا جواب بھی آنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد ریاست مدینہ میں بسنے والے شخصیات کا تذکرہ ہو رہا ہے ایک وہ ریاست مدینہ تھی کون وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ المجمعین یہ صحابہ کون تھے یہ وہ صحابہ تھے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی ٹیڑی انگلی سے اشارہ کرتا تو ان صحابہ کی تلواریں میانوں سے نکل جاتی ہیں اور گردنیں اڑانے کے لیے تیار ہوتے ہیں آپ ذرا اندازہ لگائیے ریاست مدینہ وہ کیا تھی اور آج کے دور میں جھوٹا دعویٰ کرنے والے ریاست مدینہ کا کیا حال ہے یہاں پر شراب کے اڈے کھولے آنے والوں نے یہاں پر زنا کو عام کیا آنے والوں نے یہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ المجمعین کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے اسپیکر کو استعمال کرنے کی اجازت دین لوگوں نے یہاں پر کرونا سے تمام مساجد کو خالی کروا کر اور میدانوں میں صحابہ اکرام کے کشمنوں کو اجازت دی روڑوں کو پر آنے کے لیے کیا یہ ریاست مدینہ ہے ریاست مدینہ وہ تھی وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ المجمعین جو ریاست مدینہ میں بسنے والے تھے اگر کسی کی ایڑی میں تکلیف ہوتی تو ذات نبوت کا لعاب مبارک اس کی ایڑی پر لگتا اور وہ صحت یاب ہو جاتا اگر کسی کی آنکھوں میں درد ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ ان کی ذرا صیرت تو پڑھ کے دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کی صیرت تو پڑھ کے دیکھو یہ پہلے اور آخری خلیفہ کی صیرت پر نظر ڈال لو درمیان والے دونوں خلفاء کی صیرت سامنے آ جائے گی ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں درد ہوا تو نبوت رسالت کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لعاب ان کی مرم پٹی کا سبب بن گیا ادھر ابو بکر کے قدم مبارک میں کاٹنے والے زہریل ساپ نے جب کاٹا تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت والا لعاب ان کے کام آیا یہ کون تھے یہ شمع رسالت کے پروانے تھے یہ وہ تھے کہ یہ وہ صحابہ تھے کہ جب ضرورت پڑتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کو بلایا کرتے تھے یہ وہ صحابہ تھے کہ جب نبی کی نظر پڑتی ان کے اوپر تو نبی ان کو دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے اور یہ صحابہ نبی کو دیکھ کر کے مسکرایا کرتے تھے یہ وہ شمع رسالت کے صحابہ اکرام رضوان اللہ المجمعین تھے کہ اگر رات کی تنہائی میں تحجد میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو آسمان سے فرشت سماعت کے لیے نازل ہو جایا کرتے تھے یہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ المجمعین تھے ذرا دیکھے تو صحیح یہ صحابہ کون تھے ان کی عظمت کو پہچانے تو صحیح یہ وہ صحابہ اکرام تھے کہ جو زمین پر اگر گویا ہوتا یہاں پر تو آسمان سے قرآن پاک کی آیت اس کی تائید میں نازل ہو جاتی یہ وہ صحابہ اکرام تھے کہ جو آپس میں بڑے نرم خو ہوا کرتے تھے اور کفار کے اوپر بڑے سخت ہوا کرتے تھے آج ہم کو یہ آیت سبق دے رہی ہے نبی کے صحابہ کو گالی دینے والوں پر سخت ہو جاؤ نبی کو برا بلا کہنے والوں کے لیے نرم خو مت ہونا کیوں؟ کہ نبی اور صحابہ یہ سارے کے سارے آپس میں نرم خو ہوا کرتے تھے یہ مسلمانوں کو بھی آپس میں نرم خو ہونا چاہیے نبی کی رسالت پر جو ڈاکہ مارے نبی کے شمع رسالت کے پروانے نبی کے صحابہ نبی کے شاگردوں کی عزت پر جو ڈاکہ مارے وہ ہمارے ہو سکتے؟ ذرا اوچی آواز سے کہیے وہ ہمارے ہو سکتے؟ نہیں ہیں میں ریاست مدینہ کا جھوٹا نام لینے والی حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا اور یہ بتانا چاہوں گا آخری بات کہ اگر اینڈا روڈوں کے اوپر کسی نے صحابہ کے بارے میں کوئی گالی دی تو ہم تمہاری کردنیں پکڑ لیں گے کہیں انشاءاللہ اگر روڈوں کے اوپر ایسے جلوسوں کو نکالا گیا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کی عزمت کو پامال کر رہے ہوں تو پھر ہم حکومت کو بھی پامال کرنا جانتے ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے اور جن سے ڈاکے مار کر کے بوٹ لیا ہے جن سے زبردستی ووٹ لیے گئے ہیں پیسے بھاٹ کر کے ووٹ حاصل کیے گئے ہیں یہ سب آپ کا گردن پکڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کی عزمت کو انہوں نے للکارا اگر وہاں ذرہ سب ہی اشارہ کیا ان کے خلاف تو آپ سب تیار ہیں عزمت صحابہ حرمت صحابہ شان صحابہ رسالت محمد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ